اسلام علیکم دوستو میں پاکستانی ملکلی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین شہر اقتدار میں ایک علمناک واقعہ سامنے آیا تھا ایک دردناک کہانی اور ایک بھیانک قصہ ظلم کی ایک ایسی داستان کے جس نے تھر تھلیاں مچا دی تھی جس نے دلوں کو سہمنے پر مجبور کر دیا تھا اور روحوں کو لرزا دیا تھا وہ درندہ بیڑیا جانوروں کی صفات رکھنے والا شانواز امیرہ بول اٹھا ہے ناظرین اس نے ایسی باتیں کی اس نے اس طرح کے تندو تیز تیر چلائے اور اس طرح کے تابر توڑ حملے کیے کہ سارا انعام کے لوہیکین کیا سارے کا سارا معاشرہ وہ سن کر ہل کر رہ گیا ہے اس نے کیا وجوہات بتائی میں نے کیوں قتل کیا اس پردیسی معصومہ لڑکی کو کیوں موت کے گاہ ٹتارا اتنا تشدد اور ظلم کرنے کے بعد اسے کیوں میں نے اس دنیا سے دوسرے جہاں رخصت کیا ناظرین جو ریزنز وہ دیتا ہے وہ انسان کو پیٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں وہ ریزنز آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے آج پانچ دسمبر کی تاریخ عدالت نے فرد جرم آئیت کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی آج ناظرین سمینہ شاہ اور شانواز امیر کی عدالت میں پیشی تھی پیشی کے حوال پر بات کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو چلان میں بقاعدہ طور پر شانواز کے جو الفاظ لکھے میرے پاس موجود ہیں پڑھ کر سناؤں گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا کسی قسم کا فیڈبیک ہو ریسپونس ہو یا کسی قسم کا کوئی ٹوپیک آپ شیئر کرنا چاہتے ہو آپ ڈریکٹ میسج کے ذریعے انسٹیگرام پر پاکستانی ملک علی سرچ کر کے آ سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کو اس کا ریسپونس ضرور دوں بلکہ میں ہر میسج کو ریسپونس لازمی کرتا ہوں ناظرین آج پانچ دسمبر کو جب سماک کا آغاز ہوتا ہے کچھ گفتوں شنید ہوتی ہے رسمی کارمائیاں چلتی ہیں پولیس چلان کی کوپی پہلے ہی پیش کر چکی ہے جج کی میز پر موجود ہوتی ہے پہلا وقفہ ہو جاتا ہے پہلے وقفے کے بعد جب سمینہ شاہ جو کہ شانواز امیر کی والدہ ہیں اور اس کیس کے اندر نومینیٹ ہیں ان کے وکیل نسار ازگر ایڈوکیٹ ایک درخواست لے آتے ہیں ناظرین نیا پہلو سامنے آتا ہے یہ پہلو قرآنہ ہے لیکن آج کی سماعت میں نیا کٹا کھلتا ہے وہ یہ آ کر کہتے ہیں کہ میرے یہ درخواست پہلے سنی جائے بعد کی باتیں بعد میں آ کر موقف کیا رکھتے ہیں پرانا موقف کہ پولیس نے آج تک یہ نہیں کہا کہ سمینہ شاہ اس قتل میں کسی طرح سے انوالو ہیں وہ صرف اس وجہ سے قصوروار پہلے حاشمی جو سمینہ کے وکیل تھے وہ بھی بارہاں اس چیز کا ادھار کر چکے کہ ان کا قصور یہ کہ وہ اس وقت فارم ہاؤس میں موجود تھی آج نصار ازگر موقف رکھتے ہیں کہ وہ سمینہ شاہ کی موجودگی کے بارے اطراف کرتے ہیں چلان میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ اس وقت سمینہ شاہ موجود تھی لیکن جو پولیس نے بقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن کے بعد عدالت میں چلان پیش کیا ہے اس میں اس قتل میں اس مرڈر کی گھنونی واردات میں اس ظلم و جبر بربریت کے قصے میں سمینہ شاہ کا کوئی عمل دخل نہیں بتایا گیا یعنی وہ وہاں پر موجود ضرور تھی ان کی اس میں انوالمنٹ یا پارٹیسپیشن ثابت نہیں ہو سکی اور آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف یوں کیس بنتا ہی نہیں جب پولیس نے اپنے چلان میں انہیں مجرم نومینٹ نہیں کیا یا اس کیس میں انوالمنٹ ظاہر نہیں کی تو انہیں فوری طور پر ڈسچارج کیا جانا چاہیے ایک نکتہ اٹھاتے ہیں کیونکہ عدالت نے جو حتمی رائے رکھنی ہے عدالت نے جو نتیجہ آخذ کرنا ہے عدالت نے اس کیس کو کوئی کروٹ یا رخ دینا ہے عدالت نے ملزمان کو مجرمان میں بدلنا ہے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوئے سزائیں سنانی ہیں اور سارا انعام کو انصاف دینا ہے وہ چلان کی بنیاد پر دینا ہے ناظرین چلان کو فائل ہوتی ہے کہ جس میں سارے کا سارا جرم واقعہ پیش آنے سے اس چلان پیش کیے جانے کی تاریخ تک کی تمام انویسٹیگیشن سارے گواہان اور آلہ قتل تک لکھا جاتا ہے ساری باتیں کمپائل کر کے جج کے سامنے رکھی جاتی ہیں اسی فائل کے ذریعے اسی چلان کوپی کے ذریعے جج کوئی رائے قائم کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی فیصلہ سادر کرتے ہیں انصاف سزا اور جزا ڈسین لیا جاتا ہے اب ناظرین نصار اسخر یہ کہتے ہیں کہ اسی چلان کی بیس پر چونکہ فیصلہ ہونا ہے اور اس چلان کا فائدہ ہمیں یہ دیا جائے یا اس طریقے سے دیا جائے کہ اس میں ان کی موجود کی ضرور لیکن عمل دخل ہے نہیں ہے تو کل کوئی ڈسین تو اسی کی بیس پر آئے گا تو پھر یہ آئے گا کہ یہ اس کیس میں بالکل بھی مجرمہ نہیں تو انہیں آج ہی ڈسچارج کر دیا جائے ایک ناظرین پہلے دن سے سمینہ شاہ محقب رکھتی ہیں ان کے مقالعہ بھی آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں شانواز امیر کو پکڑوانے والی ہوں جب مجھے کال آئی عیاز امیر کو میں نے کال کی رابطہ ہوا اس وقت عیاز امیر نے جب پولیس کو بتایا پولیس آئی تو میں تھی جس نے مجرم کو مرکزی درندے کو پولیس کے حوالے کیا اگر میں یعنی نسار ازگر کی موقعہ اگر وہاں پر پولیس کو ہاتھ تھمانے والی ہیں تو وہ کیس میں بری ہونی چاہیے ناظرین وہ الگ بات ہے بعد میں کہانیاں سامنے آئی سمینہ شاہ سے ایک لوکیٹ بھی برامد ہوا سارا انعام کا لوکیٹ پہلے دن نہیں ملا دوسرے دن نہیں آٹھوے دن نہیں پولیس خود برامد کرتی ہے اگر یہ قصوروار نہیں تھی تو وہ لوکیٹ انہیں واپس کرنا چاہیے تھا بہرحال فیصلے عدالت نے دینے ہیں میں کوئی رائے قائم کرنے ہی سکتا مقصد ہوتا ہے کیس کو منوان ریپورٹ کیا جا سکے اب آتے ہیں ناظرین درندہ شاہ نواز کیا ریزن پیش کرتا ہے کیا لوجیک ہے کیا بتاتا ہے کہ میں نے کیوں مارا ناظرین نے درندگی بے حصی بے شرمی غیرت سے آری پن کی ایسی مثال شاید کسی کیس میں ملتی ہو یہاں دولت کے پجاری حوص کو سجدہ کرنے والے اور یہاں پر پیسے میں کھیلنے والے اور اس کے نیچے ناچنے والے اسی بنیاد پر انسانی جاننے ضائع کرنے والے بے شمار ملیں گے لکھا کیا جاتا ہے چلان میں لکھا جاتا ہے ملزم شاہ نواز نے دوران تفتیش سارا انعامت کو اپنی رہائش کا چک شہزاد کے فارم ہاؤس کے بیڈ روم میں سر پر متعدد بار ڈمبل مار کر قتل کر دینا تسلیم کیا اس نے کیسے قتل کیا سب کو ملوم ہے ڈمبل مارے درندگی کا نشانہ بنایا آگے ناظرین نتیجہ یہ خص کیا گیا ہے کہ اس نے قتل تسلیم کر لیا ہے اب یہ مجرم ہے اور اسے جو سزا عدالت مناسب سمجھے قانون کے مطابق دی جانی چاہیے اور وجہ پوچھنے پر وہ یہ کہتا کہ بروقت رقم نہ بیجنے کی وجہ سے میں نے اسے قتل کیا کیسا ناظرین جملہ ہے ایک تو وہ اپنی بیوی کا کھا رہا ہے جو اس کے نکاح میں ہے جو اس کی ذمہ داری ہے جس کا اس نے پالنا پوسن ہے جس کی خدمت گزاری کرنا اسے نانو نفقہ دینا اس کے لیے اچھی دائف کا بندوبست کرنا اس کی معاشرتی اور اخلاقی اور مذہبی اور شریف رسپونسیبیلٹی دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسے ٹائم پر نہیں بیشتی تھی چلے اگر وہ رشتے کی وجہ سے تمہیں کوئی دو چار پانچ دس دفعہ فسلیٹیٹ کرتے ہوئے پیسے کھلاتی بھی ہے تو یہ اس کا فرض یا ذمہ داری تو نہیں ہے پیسے بھر وقت نہ بیجنے کی وجہ سے ہماری لڑائی ہوئی جگڑا ہوا فون پر بات ہوئی تب پھر جگڑا ہوا اور پھر وہ بائیس سپتمبر کو ادھر آئی اس سے پہلے میں طلاق دے چکا تھا وہ ادھر آئی تو اس نے مجھ سے لڑائی شروع کی اور مجھ سے پیسوں کا حساب بھی مانگا پہلے میں نے اس سے شو پیس مارا ہم لوگ بات کر چکے ہیں ایک گلدان اٹھا کے اس نے مارا تھا اس کے بعد میں ڈمبل کے وار کرتا رہا اور پھر اسے موت کے گاڑھ اتار کے واشروم کے ٹب میں اس کی ڈیٹ بوڈی کو رکھ دیا ناظرین پیسوں کی بنیاد پر دل دہلا دینے والا قتل انصاف قریب ہے اتار اوبانی وہ جا جائیں لے وہ فیصلے بہت جلدی سناتے ہیں امید کریں گے اس درندے کو بیڑیے کو جانوروں کی صفات والے شانواز امیر کو انشاءاللہ جلد کٹہرے ملا کر سزا دی جائے گی پیغام کو عام کر دیجئے